جمہوریت کی نغمیں سنائی دے گی اب آپ کے دل میں سوال پیدا ہوگا کہ جمہوریت کس چیز کا نام ہے اور آج کے دن یوم جمہوریت کا جشن کیوں بنایا جاتا ہے جان قربانی دیئے علماء اکرام شہید ہوئے اس سلسلے میں اور بتائیں گے ہمارے مدرسہ مرکز العلم ڈبکا کے صدر المدرسین حضرت مولانا عبدالجبار القاسمی صاحب جیدی سارے جہاں سے اچھا بھندوستہ ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا بھندوستہ ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا اندوستہ ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا قربت میں ہوں ملتا ہے 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 جاہاں کہیں جائیں گے اندوستان کی اکنے پونے میں شہر شہر ہو یادہات خسوا ہو یا گاؤ ہر جاغہ اندوستان یوم، جمہوریت کی نغمے سنائے دے گا جی جی اسی مناسبت سے ہم ہمارے مدرسہ مرکز العلم ڈبکا میں بھی عظیم الشان شان و شوقت کے ساتھ یوم جمہوریت کے جو پروگرام ہے یہ ہم طالبی علم کے ساتھ بنا رہے ہیں وہ جو آپ لوگ پیچھے میں دیکھ رہے ہیں اس کا عظیم مقصد دے یہ ہے کہ اس سے ہمارے اکابرین علامہ کی یاد تازہ ہو جائے چونکہ یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ اس آزادیت میں ہمارے علماء دوون علماء اکابرین کے جو کردار رہے ہیں وہ کسی اہل علم سے مخفی نہیں ہے اور تاریخ میں تاریخ بھی اس بات کے شاید ہے کہ دلی سے لکنو تک ہمارے علماء کرام کی لاشیں درختہ اوپر لٹکی ہوئی تھی جرور اس بارے میں آپ جو درختہ اوپر لٹکی ہوئی تھی اور جو بریڈیش لوگ ہیں انہوں نے زیادت اور علماء کو چون چون کر اس ٹائم پر ظلم دیا ہے کام ہی وہی ہے جنہوں نے ملک کی آزادیت کے لیے درجہ اول یعنی پہلے درجہ میں آگے تھے وہ لوگ اس لیے ان معاندین یا تو دشمنانے ملک کی یہ بات ناگوار پسند نہیں آئے ان کو یہ چاہت تھی کہ کسی بھی طریقہ سے علماء کرام کو دنیا سے نست و نابود کیا جائے سب جا کے وہ لوگ یہاں اپنے ملکیاں ثابت کر پائیں گے لیکن علماء کرام نے بھی اپنے جان و جگر سے زیادہ محبت کرتے تھے ملک کے لیے یہاں وہ لوگ اپنے جان قربانی دیئے علماء کرام شہید ہوئے اس سلسلے میں اور بتائیں گے ہمارے مدرسہ مرکز العلم ڈبکا کے صدر المدرسین حضرت مولانا عبدالجبار القاسمی صاحب ہم سنتے ہی پہلے ہماری زہن میں یہ آتا ہے کہ تیرنگا جو ہے وہ پہلے زہن میں آ جاتا ہے اور دوسرے سبیس جنواری سنتے ہی ہمارے زہن میں اس ملک کے جو سنبیدان ہے وہ ہمارے زہن میں آ جاتا ہے اس سبیس جنواری کو منایا جاتا ہے سبیس جنواری اس لیے بنایا جاتا ہے چونکہ 1929 انگراجی 31 دسمبر میں لہور رمین ندی کے پار پندیٹ جہلال نہیروں نے اس تیرنگا کو پہلے ہی وہ لٹکایا تھا اس کے بعد 1930 انگراجی 9 دسمبر 1930 انگراجی سبیس جنواری کو لہور میں ایک کنگریس اور جمعید علماء کا ایک سبا ہوا ہے اس سبا میں پندیٹ جوہلال نہروں اور علماء اکرام جمعید علماء نے اس کو پرستاب دیا ہے کہ ہماری دیس انگراجی سبیس جنواری کو اس کے بعد بہت لمبی ٹائم انگراجیوں کے ساتھ جمعید علماء اور کنگریس نے لڑائی کیا ہے بہت علماء نے بہت علماء لاکھوں تعداد کے مسلمان لاکھوں تعداد کے مسلمانوں نے اس اجادی کے بارے میں شہید ہویا ہے لیکن سب سے زیادہ علماء اکرام ساڑے ستانوہ لاکھ علماء نے پاسی ہوئی ہے ساڑے ستانوہ ہزار علماء نے سر کٹوائیا ہے بہت قربان کیا ہے اس دیس کے لئے اور سب سے بڑا مسلمانوں کا قدرہ رہا ہے اس دیس شادین کے لئے اس شادین کے لئے 1936 انگراجی جو بہت دنوں کے بعد لڑائی کے بعد 1936 انگراجی میں جمعید علماء اور کنگریس نے دیکھا تو انگریزوں کے ہاتھ سے ہمارا دیش ہمارے ہاتھ میں آجائے اس سے پہلے اس دیش کو کھئی سے سلے جائے اس دیش کے سمبیدان بنے جائے سارساف علیہ جی اس دیش کے سمبیدان کو قائم کیا ہے کم سے کم نو سنگٹن نو سنگٹن نے اس دیش کے لیے ندام قائم کیا ایک سمبیدان کو بنانے کے لیے تیار ہوا جیرک 1999 2009 دیسمبر 1999 دیسمبر میں اس سمبیدان کو مکمل ہوا ہے تو پھر کہو سبیس جنواری میں سبیس جنواری بنایا ہے چھوٹے جوہاللال نہروں نے 1930 انگریزی سبیس جنواری کو یہ پستب لیا ہے کہ دیش سادین ہوئے اس بیٹیس کے ہاتھ سے اس لیے دو سال دو سال اگارہو مہینے دو سال اگارہو مہینے نو دین نو دین کے بعد 1950 انگریزی سبیس جنواری کو اس سمبتدان حائم کیا ہے اولا پستب لیا ہے کہ اس سمبتدان کو منائے جائے اور اس دیش کو اس دیش کو چلیا جائے ہر قوم کے ہر فرقہ کے سیخ عیسائی مسلمان ہندو سب ایک حکم کے ساتھ اس دیش میں چلے اس لیے اس دیش کو سبیس جنواری میں اس سمبتدان کو قائم کیا ہے یہ کہ کر میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں شکریہ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب جو ریپبلک ڈے کا جمعریت کے بارے میں آپ کچھ باتا جیجئے اس بارے میں دیکھئے جمہوریت کا مطلب کیا ہوتا ہے جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان جی جی میں جتنے باسندہ ہیں جتنے قسم کے رہنے والے ہو ہاں شک ہو یا مسلمان ہو ہندو ہو ہر ایک کو اپنے ہر کردار پر آزادی ہے ہاں کھانے پینے کا مسئلہ ہو رہنے سہنے کا مسئلہ ہو ہر چیز میں ان کو آزادی ملک نے دی ہے جسی آزادی کی قانون کو نافذ کیا گیا جنواری انیس سو پیٹاس عیسوی میں اسی وجہ سے اس دین کا نام یوم جمہوریت رکھا گیا تاکہ ہم سب ملکے ایک ساتھ ہمارے رہنے سہنے چلنے پیرنے کا انداز سب کو اپنا اختیار ہو ہر ایک اپنے اختیار سے آزادی سے رہ سکے تینکیو آپ کو سکریہ دیا ہے اس بارے میں باتانے کے لیے تینکیو نحمدہو نسلی علی رسول اللہ علیہ العظیم اما بعد خوشبونگ پر موج کی روانی رہے گی خوشبونگ پر موج کی روانی رہے گی زندگی میں کئی نہ کئی کہانی رہے گی ہم بھی بسم میں چار چاند لگا دیں گے ہم بھی بسم میں چار چاند لگا دیں گے اگر آپ کی دعاوں کی مہربانی رہے گی معزز و معقر علماء اکرام مہمانان عظام طلبہ عزیز آج کے روز اب ہندوستان کے جس کونے میں چرے جائیں گے جس گلی اور کوچے میں چرے جائیں خاہ شہر ہو یا دہاد گاؤ ہو یا قصبہ آپ کو ہر جگہ 26 جنوری یعنی یوم جمہوریت کی نغمے سنائی دے گی اب آپ کے دل میں سوال پیدا ہوگا کہ جمہوریت کس چیز کا نام ہے اور آج کے دن یوم جمہوریت کا جسن کیوں بنا جاتا ہے مہدرم سامحین 1947 عیسوی کو ہمارے ملک ہندوستان آزاد ہوا اور آج کے دن یا 26 جنوری 1950 عیسوی کو ہمارے ملک کے لیے نیا خانون نافذ کیا گیا اس لیے ہر سال 26 جنوری کو یوم جمہوریت کے نام پر جسن بنایا جاتا ہے اور جمہوریت کا مطلب کیا ہے اس جلسرے میں میں یہ کہوں گا کہ جمہوریت کا مطلب یہ کہ اس ملک کے ہر باشندے کو بنیادی حقوق دیا گئے ہیں ہندو ہو یا مسلمان شک ہو یا عیسائی سب کے لیے ایک قانون ہے ہر شخص کو اپنے دھرم مذہب اور رسم رواج کے مطابق زندگی گزارنے کی مکمل آزادی دی ہے اس ملک میں رہنے سہرے کھانے پینے کی مکمل آزادی ہے ہر باشندے کو ہر چیز میں مصابعہ اور برابری کا حق ہے میں اپنی اس مختصر سی بات کو اس شہر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں خدا کرے ہم نے پیار کے رشتے رہے پائیں خدا کرے ہم نے پیار کے رشتے رہے پائیں اگر یہ ڈٹ گئے تو ہو جائیں گے ہم دھرم بھرم